السلام علیکم کلاس today is our topic is about rate of evolution اب کلاس یہاں پہ rate of evolution کے ہمارے پاس two models کیے گئے ہیں number one ہمارے پاس آ جاتا ہے philatic gradualism اب کلاس اس کے اندر ہمیں بتایا ہوئے philatic gradualism کے اندر gradual کا مطلب ہوتا ہے درجہ بر درجہ step by step اب کلاس اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی organism کے اندر evolution change آتا ہے step by step million of year تک یعنی کہ million of year تک آئیستہ آئیستہ اس کے اندر change آ رہا ہوتا ہے اس چیز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں philatic gradualism بولتے ہیں second class ہمارے پاس آ جاتا ہے punctuated equilibrium اب punctuated equilibrium کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں long period of stasis ہوتا ہے stasis کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یعنی کہ stability equilibrium جس کو ہم بولتے ہیں یعنی کہ ایک organism کے اندر long period تک جنسا ہے وہ equilibrium maintain کر کے رکھے گا اس کے اندر کوئی change نہیں آئے گا اور پھر ایک چھوٹا سا brief period آئے گا جب اس کے اندر کیا ہوگا changes آئیں گی یعنی کہ اس equilibrium کے اندر ایک بلکل brief period چھوٹا سا period ہوتا ہے change کا اور اسی کے اندر کیا ہوتا ہے اس organism کے اندر جنسا ہے وہ new part evolve ہو جاتے ہیں اب اوپر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ gradually million year تک جنسا ہے وہ change آئے تھے لیکن یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ long period آف ہمارے پاس ہوتا ہے status یعنی کہ stability ہوتی ہے اس کے اندر کوئی change نہیں آتا اور پھر ایک brief period ایک چھوٹے سا period کے اندر اس کے اندر new part جنسا ہے وہ evolve ہو جاتے ہیں next ہمارے پاس two types آجاتی ہیں ایک ہے status یا equilibrium بھی ہم اسے بول سکتے ہیں اور second ہمارے پاس آجاتے ہیں punctuates سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں status وہ period جس کے اندر کسی بھی species کے اندر کوئی change نہیں آتا million of year تک یعنی کہ million of year تک اس کے اندر اگر کوئی change نہیں آئے گا تو اس period کو ہم status یا پھر equilibrium کہتے ہیں یہ ہمارے پاس first period ہوتا ہے period of status جس کو ہم بولتے ہیں next اس کے پاس شروع ہوتا ہے brief period of change جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں punctuates بولتے ہیں punctuates کے اندر کیا ہوتا ہے digilogical brief period of change یعنی کہ organism کے اندر جنسا ہے brief period of change آتا ہے اس کے اندر changes ہونا شروع ہوتے ہیں لیکن وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں geologically اس کے اندر changes آ رہے ہوتے ہیں اب جو geologically change آنے کی وجہ سے organism کے اندر changes آتے ہیں اس کو ہم لوگ پنچوئٹس بولتے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پہلے آرگنیزم جونسا ہے وہ کونسے پیریاد میں تھا سٹیٹس والے پیریاد میں تھا یعنی کہ اس کے اندر کوئی چینج نہیں آرہا تھا ملینئر تھا لیکن اچانک سے جیولوجیکلی جیولوجیکلی چینج آنے کی وجہ سے اس کے اندر چینج آنا شروع ہو گئے اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹیٹس کو انٹرابٹ کس نے کیا تھا ایکولوجیکل کرائسز یعنی کہ پہلے آرگنیزم سٹیٹس کے اندر تھا ایکولیبریم پہ تھا لیکن وہ انٹرابٹ ہو گیا کس کی وجہ سے ایکولوجیکل کرائسز کے وجہ سے اور ایکولوجیکل کرائسز ہمارے پاس کونسی آئی تھی کلائیمیٹ کے اندر چینج آیا تھا یا پھر جیولوجیکل ایونٹس یعنی کہ ماؤنٹینز وغیرہ کوئی ریور وغیرہ برنے کی وجہ سے چینج آیا تھا اب اس کے disadvantages بھی ہو سکتے ہیں اور advantages بھی ہو سکتے ہیں اورگنیزم کے اوپر اب انہوں نے کہا اگر اس کے advantages ہوں گے تو ہمیں وہ تو اگر کلاس ہمیں advantages ملیں گے اس کے تو ہمیں وہ 10,000 یا پھر ہمیں 1,000,000 next years کے اندر اس کے advantages جون سے ہم وہ نظر آئیں گے کیونکہ جیولوجیکل ایونٹس ہونے کی وجہ سے اورگنیزم کو نیو حیبیٹ آٹ ملے گا اور پھر اس کے اندر چینج آئیں گے اور وہ اس نیو حیبیٹ آٹ کو adopt کر لیں گے اور اس پی پیریاد کو ہم لوگ کیا کہیں گے punctuates بولیں گے اس کے بعد next جو پیریڈ سٹارٹ ہوگا وہ status کا پیریڈ یعنی کہ stability کا پیریڈ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا اب یہاں بھی ہمارے پاس two examples آ جاتی ہیں number one ہمارے پاس example ہے insect pest اور bacteria کی ان پہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ pesticides اور antibiotics جو ان سے ہیں وہ اثر کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ pests جو ان سے ہیں وہ kill ہو رہے ہوتے ہیں اور bacteria بھی kill ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کی اسی pesticide اور antibiotic کے خلاف immunity جو ان سے ہے وہ achieve کر لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر اثر ہونا باند ہو جاتا ہے یعنی کہ پھر ان کا کون سا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے stasis کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب next ہمارے پاس new pesticide اور antibiotic آتے ہیں جن کا ان کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے تو دوبارہ ان کے اوپر ان کا جو پیریڈ شروع ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا punch rates کا پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے second example انہوں نے دی ہو یہ ہے next ہمارے پاس آ جاتے ہیں پیٹر کے ایک گرینڈ نے study کیا تھا 20 years تک finches کو finches Galapagos island کے اوپر birds کا ایک group جو جو ہے اس نے migrate کیا تھا اب یہ finches جب Galapagos island پر آئی تھی تو یہ ساری finches کیا تھا سین تھی لیکن کیا ہوا تھا آہستہ آہستہ ان کے اندر morphological changes ان کے اندر آنا شروع ہو گئے تھے morphological changes ان کے اندر کہاں پہ آنا شروع ہو تھے bil کے اندر یعنی ان کی چونج کے اندر morphological changes یعنی ان کے structure کے اندر changes آنا شروع ہو تھے اب یہ changes کیوں آئے تھے یہ dry period جن سے ایک شروع ہو گیا تھا 1976 سے لے کے 1978 کے mid کے پیریڈ کے اندر ایک dry period جن سے long dry period سٹارٹ ہو گیا تھا جس میں birds نے کیا کیا تھا پہلے تو ان کی پہلے تو وہ dry period کے بلکل start میں کیا کرتے تھے وہ consume کرتے تھے small seeds کو یعنی کہ وہ cracked small seeds کو crush کر کے کھاتے تھے لیکن کیا ہوا تھا بعد میں کیونکہ dry period start ہوا تھا تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا اپنی builds کے اندر چونج کے اندر modifications لے کے آئیں اور modifications کیا لے کے آئیں یعنی کہ انہوں نے کیا کیا large deeper builds اس کے اندر یہ modify ہو گئی اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا یہ larger seed کو large seed کو feed کرنے کے اوپر ان کو force کیا گیا تھا صرف dry environment کی وجہ سے یہ forced ہو گئے تھے یعنی کہ pressurized ہوئے تھے کہ یہ ان کے اوپر large seed کے اوپر feed کریں اپنے survival کی وجہ سے next class ہمارے پاس آ جاتا ہے comparison of philatic gradualism and punctuated equilibrium کے درمیان میں comparison ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں میں سے ہمارے پاس جو ایک فائدہ آ جاتا ہے وہ advantage آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس یہ آتا ہے punctuated equilibrium کا punctuated equilibrium کے ہمارے پاس کیا فائدہ آتا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے پاس punctuated equilibrium ہے وہ کبھی بھی transitional stages شو نہیں کرتا transitional stages کیا ہوتی ہیں جیسے class جراف جنسہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ step by step off spring کی neck پہلے سے تھوڑی تھوڑی لمبی ہوتی جاتی ہے اور ایک stage ایسی ہوتی ہے کہ وہ full length کی ہو جاتی ہے یعنی کہ step by step ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ پہلے سے sub off spring کی آہستہ آہستہ neck جنسی ہے وہ لمبی ہو رہی ہے یہ ہوتی ہے transitional stages یعنی کہ جب وہ transfer ہو رہے تھے دوسری form میں تو step by step ہمیں پتا جا رہا ہوتا ہے لیکن class کیونکہ ہم لوگوں کو پتا ہے punctuated equilibrium جنسہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک rapid change آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی small duration کے اندر تو انہوں نے کہا ہے کہ ان organism کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی intermediate form جنسی ہے وہ exist نہیں کرتی جس کی وجہ سے class انہوں نے کہا ہے کہ fossil record میں بھی کوئی بھی intermediate form جنسی ہے وہ preserve نہیں ہو سکی کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ rapid change آتا ہے equilibrium evolution کے اندر اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک form سے directly دوسری form پہ jump کرتے ہیں بیچ میں transitional stages جنسی ہے ان کے اندر present نہیں ہوتی next class ہمارے پاس آ جاتا ہے molecular evolution molecular evolution کے اندر class structure اور function ہم لوگ lower scale کے اوپر observe کر چکے ہیں اب جنسی ہے class ہم لوگ نے وہ evolution جو کہ molecules کی وجہ سے ہوتی ہے اب class انہوں نے کہ جتنی بھی evolutionary changes آ رہے ہوتے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے base sequence in DNA یعنی کہ class DNA کے درمیان میں جو base sequence ہوتا ہے nitrogenous basis کا sequence ہوتا ہے اور وہ ہر organism میں different ہوتا ہے جیسے ایک organism ہے اس کا nitrogenous basis کا DNA کے اندر sequence different ہوگا دوسری organism کا different ہوگا جس کی وجہ سے اسی لیے دونوں organism کے اندر differences آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح class protein کا amino acid کا جنسا sequence ہوتا ہے کیونکہ protein amino acid سے بنتی ہیں ساری amino acid ایک دوسرے سے differently attach ہوتی ہیں اور different proteins بن رہی ہوتی ہیں تو ان کا بھی sequence جنسے ہر organism میں different ہوتا ہے تو ان کی study کی وجہ سے یا ان کے اندر جو change آتا ہے molecular evolution is study DNA and protein for developing evolutionary relationship among organism یعنی کہ ان کی وجہ سے جو organism کے درمیان میں change آ رہا ہوتا ہے اس evolution کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں molecular evolution لیکن class کچھ molecules ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر change جنسا ہے وہ بالکل بھی وہ بیر نہیں کر پاتے وہ molecules اور جن organism کے اندر وہ molecule change ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اب class cc کی example یہاں پہ دی گئی ہے ان کو ہم کہتے ہیں conserved evolutionary یعنی کہ class ان کے اندر evolution جنسا ہے وہ conserved وہ ہوتا ہے رکا ہوتا ہے جیسے class cytokrome c جنسا ہے یہاں پہ یہ ایک protein ہوتی ہے اور یہ protein کہاں پہ present ہوتی ہے یہ cellular respiratory passage کے اندر جنسا ہے eukaryotic organism کے اندر یہ present ہوتا ہے اب class انہوں نے کہا یہ جنسا ہے جتنے بھی close related organism ہوتے ہیں ان کے اندر cytokrome c molecule جنسا ہے وہ سیم ہوتے ہیں اور class little change اصل میں hundred of million years کے دوران cytokrome c کے اندر little change آیا تھا اور class جو mutant organism تھے یعنی کہ وہ organism جن کے جن کے باڈی کے اندر cytokrome c change ہوا تھا وہ یعنی کہ وہ ان کی death ہو گئی تھی کیونکہ class ان organism وہ organism naturally nature نے select کرنے سے یعنی کہ reject کر دیئے تھے یعنی کہ nature نے ان organism کو accept نہیں کیا تھا اس وجہ سے class cytokrome c جنسا ہے اس کا little little change آتے اور اس وجہ سے ہم لوگ cytokrome c کو ہم لوگ کہتے ہیں conserved evolutionary لیکن انہوں نے کہے ساری proteins جنسی ہے class وہ conserve نہیں ہوتی cytokrome c کی طرح next class ہمارے پاس ایک topic آ جاتا ہے mosaiik evolution یعنی کہ class mosaiik evolution کا مطلب ہوتا ہے اور جب class basic structure ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے لیکن یعنی کہ ایک species کا basic structure سیم ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے class اس کا small portion جو ان organism کا وہ کیا ہو جاتا ہے change ہو جاتا ہے اس کو mosaiik evolution کہتے ہیں اس کی example ہم جب دیکھیں گے تو زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی جیسے class birds جو ان سے ہوتے ہیں ان سب کے اندر ایک basic structure وہ ہوتا ہے وہ conserve یعنی کہ fix ہوتا ہے جیسے کہ class ان سب کے کیا ہوتا ہے feeders ہوتے ہیں ان سب کی bill ہوتی ہے اس کے بعد سب کی same body form ہوتی ہے لیکن class کیا ہوتا ہے اب ان کے اندر ایک part جو ان سے وہ change ہو جائے گا جیسے class جیسے class wings کے اندر wings سب کے different ہوتے ہیں کچھ جو ان سے ہوتے ہیں وہ hovering کرتے ہیں موڈیفائے ہوتے ہیں according to wading swimming پرچنگ اس کے according ان کے جو انسی legs ہیں وہ موڈیفائے ہوتے ہیں یعنی کہ class باقی ساری body form جو ان سے برڈ کی کیا ہوتی ہے basic structure same ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے class جو ان کے سب کے wings جو ان سے ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں legs تھوڑی different ہوتی ہیں depend کرتا ہے اس portion of organism یعنی کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے اس کو girls ہم لوگ بولتے ہیں mosaic evolution بولتے ہیں یعنی کہ ایک part صرف change next class میں پاس topic شروع ہو جاتا ہے gene duplication اب class gene duplication کے اندر کیا ہوتا ہے کہ accidentally جنس ہے ایک gene جنس ہے اسی کی same copy جنس ہے وہ chromosome کے اوپر جنس ہے وہ present ہوتی ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ class ایک on a chromosome یعنی کہ class ایک chromosome کے اوپر same gene جنس ہے اس کی duplicate جنس ہے وہ present ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں gene duplication اور class یہ accidentally ہوتا ہے اب class انہوں نے کہا ہے کہ in organism کے اندر gene duplication ہو جاتی ہے ان organism کا ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک copy of gene جنس ہے پاس سائز کرتی ہے جس کی وجہ سے organism جنس ہوتا ہے وہ survive کر جاتا ہے یعنی کہ اس کی ڈیتھ وغیرہ یا abnormality نہیں ہوتی وہ survive کر جاتا ہے اب class اس کی example ہے انہوں نے دی ہوئی ہے کہ vertebrates کے اندر hemoglobin اور myoglobin دونوں پریزنٹ ہوتے ہیں اور class یہ ایک ہی muscles کے اندر oxygen کو store کرتی ہے اب class یہ دونوں function جنس ہے وہ ایک ancestor molecule کار رہا ہوتے ہیں لیکن class ہوتا کیا ہے the ancestor molecule have both function یعنی دونوں function جنس ancestor molecule کے اندر ہوتے ہیں لیکن class gene duplication about 1 million year ago لیکن class 1 billion year ago gene duplication ہوتی بانتی ہے class 1 function جنس hemoglobin perform کر رہے تھا اور دوسرا myoglobin perform کر رہا ہوتا ہے class 1 billion year ago جب ہمارے پاس duplication بنی gene duplication ہوئی تھی class 2 polypeptide myoglobin اور hemoglobin جنس ہمارے پاس بنے ہمارے 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 ہمارے